بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کیا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کرتے رہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جس عورت کی دنیا میں طلاق ہو گئی ہو تو وہ عورت جنت میں کس کے ساتھ رہے گی اللہ رب العزت کی جانب سے جو نعمتیں عطا کی جائیں گی ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے متعدد احادیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور اس کی جانب سے ملنے والے انعامات کا تذکرہ ملتا ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کس قدر جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا احادیث مبارکہ میں ایک ادنا جنتی کے لیے جن انعامات کا ذکر کیا گیا ہے ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب ایک ادنا مومن کا مقام یہ ہوگا تو اعلیٰ جنتی کا مقام کیا ہوگا اس کا مقام تصور سے بھی بالاتر ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادنا جنتی کا مقام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ادنا جنتی کا مقام وہ ہوگا کہ اس کی سلطنت ہزار سال کی مسافت تک وسیع ہوگی اور اپنی سلطنت میں موجود کسی دور کی شے کو بھی ایسے ہی دیکھے گا جیسے اپنے قریب کی شے کو دیکھے گا جیسے وہ اپنی بیوی اور خدام کو دیکھ رہا ہوگا اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہو اور اگر اس عورت نے دوسرا نکاح کیا ہے تو اس عورت کے ساتھ اس کا دوسرا والا شہر جنت میں رہے گا لیکن اگر اس عورت نے طلاق کے بعد کوئی نکاح نہیں کیا اور بغیر نکاح کیے مر گئی اس کا انتقال ہو گیا ہو اور عورت جنتی بھی ہے تو اس عورت کو اللہ تبارک تعالی جنت میں ایک بہت خوبصورت سا مرد اس کی من پسند کا مرد اللہ تبارک تعالی عورت کو عطا فرمائے گا اللہ تبارک تعالی عورت کو عطا فرمائے گا